بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن الامالم فقری صفحہ نمبر 139 تلاوت قرآن کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ تلاوت کا مقصد اس وقت حاصل ہوگا جبکہ ہم پوری توجہ سے تلاوت کریں گے کیونکہ جو تلاوت عدم توجہ سے کی جائے اس میں محبت نہیں ہوتی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کرنے کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس وقت تک تلاوت کرو جب تک تلاوت کرنے میں ذوک و شوق بحال ہو جب طبیعت اکتا جائے تو اس وقت آرام کر لیا جائے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم میں ذوک و شوق باقی رہی تو تلاوت کرتے رہو لیکن جب طبیعت منتشر ہونے لگے تو تلاوت کرنے سے کھڑے ہو جاؤ با حوالہ بخاری شریف مشکات جلد اول تلاوت کے آدھاب حدیث نمبر تو زیرو ایٹ سیکس بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تغابن آیت نمبر فائیم لم یأتکم کیا نہیں پہنچی تمہیں لباؤا خبار اللذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا من قبل اس سے پہلے نزاقو پھر چکھا انہوں نے مزا وبال امرہم اپنے کیے کا ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب علیہ دردناک عذاب لم یأتکم نباؤلذین کفروا من قبل فزاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیہ کیا نہیں پہنچی تمہیں خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے پھر چکھا انہوں نے مزا اپنے کیے کا اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب آیت نمبر سیکس یہ انجام ان کا اس لیے ہوا کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر لیکن انہوں نے کہا کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا اسی طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور مو پھر لیا اور اللہ بھی بے پرواہ ہو گیا ان سے واللہ اور اللہ تو ہے ہی غنینا بے نیاز حمید لائک حمد و صنا سالک بی انہو کانت تأطئیہم رسلوں بالبینات فقالو ابشر یهدوننا فکفروا وتغلوا واستون اللہ واللہ غنی حمید یہ انجام ان کا اس لیے ہوا کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر لیکن انہوں نے کہا کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور مو پھر لیا اور اللہ بھی بے پرواہ ہو گیا ان سے اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز لائک و حمد و صنا آیت نمبر سیون دعویٰ کرتے ہیں اللہزین کافروا یہ کافر لوگ اللہی یبعثوا کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے وہ مرنے کے بعد ان سے کہیے بلا کیوں نہیں بربی قسم ہے میرے رب کی لتبعثن تم ضرور اٹھائے جاؤ گے تم لتنبعن پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا بما علمتم کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے وزالکا اور ایسا کرنا اللہ کے لئے اللہ کے لئے یسیر بہت آسان ہے زعمل لذین کفروا اللہ یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبعن بما علمتم امتم مذالک علی اللہ یسیر دعوی کرتے ہیں یہ کافر لوگ کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے وہ مرنے کے بعد ان سے کہیے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے اور ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے